اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دوسروں کو بھی ڈراتے ہیں تو حضرت کیا ان کا یہ ڈرنا لوجیکل ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمانی جائے گا ماشاءاللہ اچھا سوال ہے یہ ڈرنا تو ان کی نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے اس ڈرنے میں تو اولیاء اللہ کی عقیدت چھپی ہوئی ہے کہ وہ کرتے ہیں اللہ والے ہمیں پہچان لیں گے پڑھ لیں گے دماغ کیا کہ ہم اتنے گناہگار ہیں ہمیں اتنے عیب ہیں نقائص ہیں یار آپ ان کے سامنے پہنچے گی یار یہ دل کی بات پڑھ لیں گے تو ہمیں شرمندگی ہوگی ٹھیک ہے نا تو اپنے آپ کو گندہ ناقی سمجھ رہے ہیں اس لیے اس وجہ سے قریب پڑھ جا رہے ہیں تو اس عجز اور اس نقص کے اعتراب پر تو اللہ نواز دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنتی عجیب ہے اللہ عبادت کا محتاج نہیں اللہ کیا ندامتیں عبادتیں بہت کرتے فرشتے لیکن ندامتیں نہیں ہیں تو ندامت جب یہ بندہ کرتا ہے تو ندامت کے نتیجے میں تو یہ ان کا ڈرنا تو اس معنی میں مبارک ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اللہ والے پڑھ لیتے ہیں اور باقی وہ بات صحیح ہے کہ جب اولیاء اللہ اپنے لطائف ستہ روشن کر لیتے ہیں کیونکہ یہ لطائف ستہ جب روشن ہو جاتے ہیں تو اس روشنی کے اندر کشف کی شان نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اذن کے مطابق منکشف کر دیتے ہیں چیزیں وہ کشف کی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو یہ possible ہے لہذا اب ان کا ڈرنا ایک درد کی عقیدت اور اولیاء اللہ کے کمال کو ماننا ہے کہ یہ کشف کی آنکھ سے دیکھ لیں گے ہمارے عہبوں کو کشف کی آنکھ سے ہمارے بات کو سمجھ لیں گے اس کا جواب دے دیں گے اور ہوتا ہے کتنے اولیاء اللہ ہیں ان کے محفل میں آپ جائیں تو جناب آپ کے دل میں سوال اٹھتا ہے اور ساتھ ہی وہ جواب دیتے تھے تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کشف کی آنکھ سے ان کو دکھا دیتے ہیں اور الہام کے ذریعے سے ان کو جواب کلوا دیتے ہیں تو یہ ڈرنا جو ہے اس معنی میں تو مبارک ہے ہاں وہ لوگ جو اولیاء اللہ سے ڈراتے ہیں کہ یار یہ اولیاء اللہ کیا ہے بھئی ان اولیاء اللہ میں ہم میں کیا فرق ہے بھئی وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں یار فرق کیا ہے اہم خام کوئی بنا رکھا ہے یہ 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 جو ہے یہ حکارت ہے یہ بیعدوی غستاقی ہے یہ محرومی کا راستہ ہے یہ محرومی کا راستہ ہے اس لئے کہ شیر اور بلی کے اندر فرق کرنا یہ اقلبندوں کا کام ہے شیر شیر ہے جنگل کا بات یہ ہے بلیاں گری کچھوں میں گھوم رہی ہیں بظاہر دونوں ایک جیسی ہیں دونوں ایک جیسی لگ رہی ہیں بھائی یہ فرق اولیاء اللہ اور ہم میں ہیں بظاہر اولیاء اللہ ہماری شکلیں ایک جیسی ہیں ایک جیسی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہے لیکن ایک شیر ہے دوسرا بلی ہے ٹھیک ہے نا اس طرح جو سونا اور پیتل دونوں سے سیمی نظر آتے ہیں لیکن سونا پیتل لیکن سونا سونا پیتل پیتل ہے یہ جوہری پچانتا ہے کہ یہ سونا اور یہ پیتل ہے لیکن احمد بھی کیا پچانے گا تو لہذا وہ جو حکارت اور غستاخی کی وجہ سے اٹھتے ہیں وہ غلط ہے اور باقی یہ کہ اولیاء اللہ کے عدب میں لوگ کہتے ہیں بھئی پیچھے رہو بھئی وہ قریب نہیں جا رہا ہماری ایوب کہیں پر منکشف نہ ہو جائے تو وہ جوہے وہ ان کی توازو ہے اجز توازو اللہ کو پسند ہے بلکہ اس پر تو میں نے قالبہ آبیتی میں ذکر بھی کیا تھا کہ میرے پیر مرشد والد نسبتی حسن اولیاء امام الاتقیہ حضرت مولانا محمد یوسو لذیانوی قدس سرعو یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے نائب امیر تھے اور امیر تھے خاجہ خاجگان حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاحب قدس سرعو تو وہ امیر مرکزیہ تھے تو حضرت ابباجی شہید جو ہے حضرت امیر مرکزیہ کے بڑا احترام کرتے تھے بڑا عدب ان کے سام دوزانوں بیٹھ رہاں بہت عدب کرتے تھے اور حضرت خاجہ صاحب وہ خاموش وہ تقریر نہیں کرتے خاموش رہتے تھے خاموش رہتے تھے وہ گھنٹوں گھنٹوں خاموش بیٹھ رہے تھے کیونکہ نقشبندی سلسلے میں تو دل دل سے رہیں چلتی ہیں وہ نقشبندی سلسلے کے سرخیل تھے تو حضرت ریان شہید امیر بیانہ تقریریں کرنا تو بلکہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے انگلینڈ کے سفر میں تھے ختم کانفرنس میں تو لندن دفتر میں بیٹھے تھے تو اب بھئی شہید رحمت اللہ نے خاجہ صاحب سے کہا حضرت یہ مجھے بولنے کا بڑا مرض ہے بہت بولتا ہوں آپ خاموش بیٹھ رہتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں مجھے چپ پیٹنا بہت پسند ہے آپ دعا کریں یہ میرا مرض جو ہے یہ بولنے کا ختم ہو جائے بہت بولتا ہوں تو حضرت فرمایا اللہ کرے آپ کا مرض اور بڑے آپ کا یہ مرض اور بڑے تو سب حیران ہو گئے اور پھر مسکرا کے فرمایا میاں آپ خیر بولتے ہیں خیر کا بولنا تو اور چاہیے اور بولیں اور پھر آپ نے جوش میں فرمایا کہ مولانا آپ میری زبان ہیں آپ میری زبان ہیں میں جو نہیں بولتا اس لئے کہ آپ میری زبان ہیں آپ بول رہے ہیں ختم نوت کا پیغام آپ میرا پہنچا رہے ہیں تو گویا ہے کہ حضرت شہید کو خاجہ اپنی زبان فرماتے ہیں یہ میری زبان ہے جیسے حضرت شیخ علی فرماتے تھے کہ ان سے کسی نے کہا آپ نے کوئی کتابیں نہیں لکھی تصنیفیں نہیں لکھی تو فرمایا کہ اشرف علی میری تصنیف ہے اشرف تانوی جو اٹھائیس سو کتابیں لکھی ہیں مختلف موضوعات پہ فرماتے تھے اشرف علی میری تصنیف ہے اور ایک موقع فرمایا کہ شیخ علی اسلام مولانا شبینا عثمانی میری تقریر ہے کیونکہ شبینا عثمانی تقریر کے شاسوار تھے جو قید عظم صاحب مل کے گاؤں گاؤں قریہ قریہ ایسی تقریریں کرتے تھے کہ دنیا عمرتی آتی تھی تب ہی پھر وہ تحریک کامیاب ہوئی تو حضرت شیخ علی فرماتے ہیں کیوں یہ سارے شاگیر دیں حضرت شیخ علی فرمایا کہ مولانا شبینا عثمانی میری تقریر ہے اور علامہ انورشا کشمیری بھی آپ کے شاگیر دیں فرمایا کہ علامہ انورشا کشمیری میرا علم ہے کیونکہ علم حدیث پر اتنا ہنچا مقام ان کو اللہ نے عطا کیا تھا کہ ہزار سال میں ایسا محدث پیدا نہیں ہوا اور فرماتے تھے کہ حسین و مدری میرا تقوی ہے حسین و مدری میرا تقوی ہے کیونکہ حسین و مدری امت اللہ نے اتباع سنت جیسے میں نے بتائی کہ اتباع سنت اور تقوی کی انتیا پر تھے فرمایا حسین و مدری میرا تقوی ہے اور یہ ایک جگہ ایک جگہ واقعہ لکھا ہے کہ حضر جب نمبر دیتے تھے نا پرچے کے تو حسین و مدری کو نمبر ایکشا دے دیتے تھے تو کسی نے کہا جی اشرف اتھانوی اتنا اچھا مصنف ہے اتنا اچھا پرچہ لکھتا ہے علامہ انورشا کشمیری اتنا علم باراتا ہے اور شبی عثمانی اتنا قابل ہیں اب حضر مدری کو نمبر زیادہ دیتے ہیں فرمایا کہ اللہ کیا سب سے زیادہ عزت والا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے انشاء کیونکہ سے زیادہ تقوی حسین و مدری کا اسے تقوی کے ایکسر نمبر لے جاتا ہے تو وہی والی بات تو حضر خاجہ سے فرماتے تھے کہ مولا یوسر لیانیم صاحب میری زبان ہے تو خاجہ خانم صاحب تو خیر میں کیا بات کہنے لگا تھا تو حقیقت یہ ہے تو اللہ والے حضر لدیان شہید رحمت اللہ علی خاجہ صاحب کے قریب نہیں بیٹھتے تھے کسی سفر میں ساتھ ہے میں بھی ہوتا تھا اب یہ خانم صاحب بنگلہ دیش کا سفر جب کیا ہم نے تو ہمیں یاد ہے کہ جہاز کے اندر جب سیٹیں ہوئیں تو خاجہ صاحب کے ساتھ حضر لدیانوی کی سیٹ رکھی تو حضر فرمین نہیں بھئی مجھے کہا مولا مولی آپ بیٹھ جائیں ان کے ساتھ ہم تو پیچھے بیٹھیں گے تو پیچھے کی سیٹوں پر بیٹھ گئے تو آپ ان کے قریب بیٹھتے کہاں بھئی ان کے قریب بیٹھیں گے ہمارے عیب ان پر ظاہر ہوں گے تو کیا شرم سے سر بھی نہیں اٹھے گا ہمارے عیب ان پر ظاہر ہوئے تو اس شرم سے سر بھی اٹھے گا تو مجھے ساتھ بٹھا دیا اور میں تو خاجہ صاحب کے ساتھ سفر میں میں پھر خوب حضر سے سوال جواب کرتا رہا تو ماشاءاللہ خوب ان سے استفادہ کیا بنگلہ دیش کے سفر میں سوال کرنے حضر جوابات دے رہے اور جناب اور پھر کہہ کے لگا رہے ہیں ہنس رہے ہیں مجذوب کی بات ہے یہ ایک موقع پہ تو میں نے کہا جی مجذوب کیا ہوتا ہے حضر فرمایا کہ مجذوب ہی ہوتا ہے تو پھر میں نے کہا کہ حضر مدنی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ مجذوب اپنے کام کا ہے دوسرے کے کام کا نہیں ہے مجذوب اپنے کام کا ہے دوسرے کے کام کا نہیں ہے تو یہ بات کی تو حضرت کہکہ لگایا درست فرمایا یوں کہا تو یہ حضرات حضرت دعائی سعید اور سارے مولا اللہ وسائل صاحب اور یہ سب آپ پیچھے بیٹھے تو یہ اچھا تو حضرت دعائی کہتے ہیں یار کمال ہے یہ مولا مرید خاجہ صاحب سے باتیں کر رہا اور ان کو حسار ہے بھائی تو مجھے پوچھے بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں خاجہ صاحب سے تو تمہاری اچھی دوستی ہو گئی میں نے کہا حضرت یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے ساری چیزیں میں نے سنائی بڑے خوش ہوئے تو حضرت یہ کرتے تھے بلکہ ایک موقع پکیا کہ آپ نے سفر کیا یہ شارجہ آنا تھا ابو زیبی کا سفر آپ نے کیا تو اتفاق کے سیٹیں جہاز میں رکھی تو سیٹیں حضرت کی آگے کی طرف تھی خاجہ صاحب کی سیٹ پیشے کی طرف تو جب بیٹھ گئے اب وہ تین چار گھنٹے کا سفر تھا جب پہنچ گئے تو یہ مولانا عزیز و رمان صاحب جو ہے جو عالمی مجلس تحفظ خدمت کے جنرلس فیکٹری ہیں ناظر میں آلہ ہیں انہوں نے یہ بات سنائی کہ حضرت جب نکلے تو وہ یوں حوائی جاز کے دروازے کو پکڑ کے افسوردہ کھڑے غم زدہ اداس اور یہ کرے افسوس کر رہے تو ہم نے کہا حضرت خیر کیا ہوا کہا کہ مجھے خیال ہی نرہ کہ خاجہ خانمم صاحب پیچھے اور میں ان سے آگے بیٹھا ہوں مجھے جب اترنے لگا تو مجھے خیال ہے کہ خاجہ صاحب کی سیٹ پیچھے اور مانگے ہیں مجھے اتنی بیعت بھی میں نے کی اور لحول پڑھ رہے ہیں اور جہاں دروازہ پکڑا ہوا ہے اور لحول پڑھ رہے ہیں یہ ہے کیا مطلب اللہ والے اللہ والوں کی شان جانتے ہیں وہ جانتے ہیں خاجہ صاحب کی شان تو عدب کا عالم یہ ہے میں اور آپ جانتے نہیں لیازہ کیا ہے وہ اولیاء اللہ کی غصاقی ہیں تو اس لئے جو عالیاء اللہ کی غصاق بیاد ہے جو ان کی شانوں کو جانتے نہیں ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں یہ عالیاء اللہ کیا ہوتے ہیں کیونکہ وہ شہر اور بلی میں وہ فرق نہیں کرنا جانتے ہیں لیکن جب وہ جو عقیدت حقیقت میں جانتے ہیں ان کی حال یہ ہوتی ہے بھائی ان کے قریب جائیں گے ہماری ایوگوں پر کھولیں گے کیونکہ ان کے لطائف روشن ہے اور روشن آنکھ سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی ان پر ظاہر کر دیں گے تو شرم سے آنکھ نہیں کھولے گی ٹھیک ہے نا اس لئے جانا اس نیت سے اگر وہ نہیں قریب آتے تو یہ عقیدت کی بات ہے لیکن وہ بہت ایسا بھی نہ ہو جانا چاہیے کہ جس کو کہیں بہت شدید یا مبالغہ فی البود کیا مطلب استعفادے سے معروم ہو جائیں کہ جب آپ اس کو بڑا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یار ہمارے عیم ظاہر نہ ہو تو یہ تو اچھا موقع ہے دریاں میں کود جائیں امام رومی فرماتے تمہارے بدل پہ اگر غناز نجاست لگی بھی ہے اور دریاں پاس بہرہ ہے آپ یہ سوچیں یار اگر میں اندر گئے پانی خراب گندہ ہو جائے گا پہلے میں صاف ہو جاؤں پھر اندر کودوں گا فرمایا کہ صاف ہو گئے نہیں جب تک کودے گا نہیں اب عقل مند کا کہاں کود جاؤ جی خود وہ خود صاف ہو جائے گا تو جو بندہ کہتے ہیں یار اللہ والوں پر ہمارے عیم نہ کھل جائیں یار دور ہی رہو بھئی یہ وہ عیم پھر عیم بھی رہے گا گندہ ہی رہے گا بہتر ہے قریب ہو جاؤ وہ نگاہ ڈالیں کے پاک ہو جاؤ گے نگاہ ڈالیں گا دل خدا کی محبت میں جڑ جائے گا خود ہی آپ کا جو ہے قلب جو منور مذکہ ہو جائے گا وہ عبادتوں کی توفیق اسکار کا شغل دوری دوری میں کام ہاں بس عمت کر کے پاس چلے جائیں کسی عیم پہ نگاہ ڈالیں گے تو یہ اللہ والے کی شان تو اببہ کی ہوتی ہے اببہ اپنی اولاد کے جب وہ کہتے ہیں عیم پہ خود ہی پردے ڈالتے ہیں خود ہی پاک صاف کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو رسوہ کریں تو اللہ والے جو ہے ان کے سامنے اگر آپ کا عیم آیا بھی وہ رسوہ نہیں کریں گے دنیا کو بتاتے پھریں ورنہ اللہ انہوں کو یہ مقام دیتے ہی نا مقام دیا اس لیے ہے کہ ظرف اتنا ہے کہ بس کہتے ہیں آج کی زمانے پرائیویسی پرائیویسی میں آپ کو نواز دیں گے پیدا قریب لگیں اور دل کو پاک کر لیں ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر بہت خوبصورت و ذات دیتی ہے